موزد سامین اگرمی قدر اس پوری دنیا کی حقیقت انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ اگر آپ چند جملوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہاں اس مسجد میں بیٹھا ہوا وہ بندہ جو اس وقت ابھی ابھی اس بات پہ مطمئن ہو کہ مجھے ابھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں سمجھے وہ بندہ کامیاب ہے صرف وہ بندہ کامیاب ہے میرے بھائیو وہ رب جو ماں سے بھی کئی گناہ زیادہ پیار کرنے والا ہے تم اس کے محبوب بن جاؤ اللہ کو اپنا محبوب بنا لو پھر جب رب تمہارا محبوب بن گیا محبوب کے پاس جانے سے کون کا براتہ بتائیے اگر اللہ حقیقی مانوں میں اللہ جیسے چاہ رہے انت عبود اللہ اللہ ہی ایسی عبادت کر جیسے تو اللہ کو اپنے سامنے ہی دیکھ رہے اگر ایسے اپنے رب کو محبوب بنا لوگے تو جب محبوب کے پاس جاؤگے کوئی بندے کا دوست بھی ہو نا اگر انسان عزت والا اس کے پاس جائے تو وہ تقریم کرتا ہے عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے اگر رب کو محبوب بنا لوگے جو سو ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے پاس جانے سے گبر ہوگے ہاں خوف ہوتا ہے بندے کے دل میں مومن کے دل میں امید کی کفیت ہوتی ہے لیکن محبوب کے پاس جانے سے مومن گبر آتا نہیں ہے خوش ہوتا ہے کہ آج مہمان نوازی ہوگی آج استقبال ہوگا میں اور آپ جو مسجدیں اللہ سے ملانے والی اور جوڑنے والی ہیں ان کے اوپر پبندی لگا دی جائے دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ بات بھی یاد رکھی ہے اور اس بات کو اٹھائیے کسی مسلک کا بھی خطیب ہو امام ہو مولوی ہو اس کے اوپر ایف ای آر کس بنیاد پر کاٹ رہے ہیں جی پہلی بات نوٹس نہیں دیتے اس کے بعد یہ مولوی جو ہے اس کے سامنے اتنے بندے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شرم نہیں آتی ذرا نفرت اور تاثب سے باہر نکلو مسئلے کو سمجھو تم بتاؤ اس بات کو ذرا شرع صدر کے ساتھ سینہ کھول کے اکل اور شعور کو بدار کر کے سمجھو کیا کوئی مولوی اور خطیب مسجد میں اعلان کر سکتا ہے کہ یہ والے پانچ بندے آ جائیں یہ والے نہ آئیں یہ والے آ جائیں مولوی کیسے سیلیکشن کر سکتا ہے خطیب کیسے سیلیکشن کر سکتا ہے تمہارے اندر اتنی اکل منطق نہیں ہے اگر یہ ظلم تم نے کمانا ہے تو تم آکر بندوں کو روک لو تم روک لو مولوی یہ کہہ سکتا ہے خطیب یہ کہہ سکتا ہے امام یہ کہہ سکتا ہے مسجدیں اس لیے بنی کہ اللہ کے بندوں کو یہاں آنے سے روک دیا جائے اور تمہیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے اللہ کی قسم مسجدوں کو عباد کرو تاکہ آسمان سے رحمتوں کا نضول ہو وبائیں ٹل جائیں تم الٹا پرچے کاٹ رہے ہو ایف ای آر کاٹ رہے ہو یہ سارے پرچے واپس لینے چاہیے اور دکھ کی بات ہے اب تو میں کہتا ہوں کہ ہی مرتبہ زمان سے جو بات نکلتی ایسے پوری ہو جاتی ہے کہ وہ باتیں کہنا چھوڑ دیں لیکن اگر ہم بھی وہ بات نہیں کریں گے تو کون کہے گا تین چار جمعے پہلے میں نے کہا ایک ڈاکٹر کا بیان آیا ہے داڑیاں کٹھا دو معاذ اللہ پہلے مسجدوں پہ املاحہ پھر داڑیوں پہ اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی کل خبر آئی شوکت ہانم کے اندر آرڈینس آیا ہے کہ جتنی داڑیاں وہ سارے کٹھوا دیں ایک ڈاکٹر نے پہلے ارادہ کیا ٹھیک ہے جان بچانا افضل ہمیں داڑی کٹھا لوں گا لیکن جب تحقیق آگئی کین نائنٹی فائف کے بعد داڑی کٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ڈٹ گیا اس نے کہا نہیں کٹھاؤں گا اس کو نوکری سے نکال دیا گیا یہ کینسر اسپتال میں کونسا کرونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے بتائیے کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے یہ حملہ مسجدوں کے اوپر اسلامی شعار کے اوپر داڑیوں کے اوپر ہو رہا ہے جو بات کہتے ہیں تھوڑے دن بعد پوری ہو جاتی افسوس ناک بات داڑی کٹھا دو نہیں تو چھٹی کرا دیں گے وہ چھٹی کرا دی گئی دکھ اور افسوس کی بات ہے آپ خود اپنے گرے بانوں میں جھانکیں وہ وقت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قریب آ رہا ہے اللہ نہ کرے آپ کوئی دراغ اور شعور نہیں ہے کہ وائرس سے بڑی پاکستان کے اندر فضا کریئٹ ہو رہی ہے وہ مزدور وہ دہاڑی دار جو ہر روز کماں کے اپنے گھروں میں ہرچہ لے کے جاتے تھے ان کا روزگار بند ہے اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے اللہ نہ کرے وہ وقت آ سکتا ہے آپ کوئی دراغ اور شعور ہی نہیں ہیں آپ اسلامی نظام معیشت معاشرت کو یہ چھوٹ چھات معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن و سننا مومنٹ اور اہل عزیز یودھ ونگ کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر مختلف ظلوں میں ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جس کو شک ہے کہ یہ مریض کرونا سے فوت ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے لڑکے جائیں گے اس کو گسل بھی دیں گے اس کا جنادہ بھی پڑھائیں گے اس کی تدفین بھی کریں گے تم نے کیا چھوٹ چھات یہی سسٹم تھا اگر تم بیماری کے ہوف کی وجہ سے ایک دوسرے سے باگ کے گھروں میں چھپ جاؤ گے تو یہ برہمن جو تھے یا امیر کلاس جو ہوتی ہے وہ غریب سے کیوں نہیں آت ملاتی کیونکہ غریب کے آت پہ جراسیم کا امکان ہے یہی چھوٹ چھاتے ہیں اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اسی کو روکنے کے لیے آئے تھے آئے تم زبردستی اس کلچر کے اندر قدم دنس آ دو اس دلدل میں پھنس جاؤ اللہ نہ کہے پاکستان پہ ایسا وقت آئے اور انشاءاللہ یہ وبا بھاگ جائے گی اللہ کی رحمت سے مسلمانوں سے بھاگے گی اور ان کو جن کو بڑی تکلیف ہے نا ان کے لیے پھر میں یہ کہتا ہوں اللہ جو کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یہ وبا ان کی طرف پلٹا دیں ان کو اس بات سے بس بڑی تکلیف ہے سبحانہ ربکا رب العزت یمی یاسفون موسیقی